حسرت ڈراما کی نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ بچے بھی فبیحہ کی ساری حقیقت بہت اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں دوسری طرف فبیحہ جب سے پریگنٹ ہوئی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ میری تو ساری حسرتیں ہی پوری ہونے جا رہی ہیں دوسری طرف سنایا اور اس کی ماں تو اس بار مکمل طور پر ٹوٹ جائیں گے پریگننسی کا سننے کے بعد فبیحہ کے پاؤں تو جیسے زمین پر ہی نہیں لگ رہے وہ تو جیسے خود کو ہواوں میں ارتا ہوا محسوس کر رہی ہے اور اس بات کا اندازہ بھی اسے بخوبی ہو چکا ہے کہ ارہم کے بچے کی ماں بننے کے بعد تو میری قدر و قیمت ارہم کی نظروں میں مزید بڑھنے والی ہے اور ارہم بھی فبیحہ کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنا شروع کر دے گا فبیحہ جیسے ہی گائنکالجسٹ کے کلینک سے باہر نکلتی ہے تو اس کا آمنہ سامنا سومیا سے ہو جاتا ہے فبیحہ جب سومیا کو دیکھتی ہے تو سارا قصہ اسے سنا ہی دیتی ہے اور ساتھ کی ساتھ اپنی گوڈ نیوز بھی اسے بتا دیتی ہے فبیحہ سومیا سے کہتی ہے کہ سوچا تو یہی تھا کہ یہ خوشخبری سب سے پہلے سنایا کو سناؤں گی لیکن خیر ہے آپ سے ملاقات ہو گئی تو آپ کو بھی بتا ہی دیتی ہوں مجھے مبارک بات دیں کیونکہ میں ارحم کو وہ خوشی دینے والی ہوں جو ایک فیملی کو کمپلیٹ کر دیتی ہے اس کی یہ بات سننے کے بعد تو سومیا سچ میں حقی بقی اور پریشان ہو جائے گی کہ آخر یہ کونسی خوشخبری مجھے سنانے والی ہے وہ تو حقہ بقہ بس اسے دیکھتی ہی رہ جاتی ہے فبیحہ سومیا سے کہتی ہے کہ میری خواہش تو یہی تھی کہ میں اور سنایا دونوں مل کے رہیں لیکن سنایا مجھے ارحم کی زندگی سے نکالنے پر تلی ہوئی ہے لیکن اس بار تو اس کا اپنا واپسی کا راستہ بلکل صاف ہو چکا ہے سومیا تو غصے سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ دوسروں کو تکلیف دینے والا کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا جو کچھ بھی تم بچوں کے ساتھ اور سنایا کے ساتھ کر رہی ہو یاد رکھنا کہ تمہارے ساتھ بھی بہت جلد بہت برا ہوگا کیونکہ فلحال تو فبیحہ اپنی پریگننسی کی نیوز سن کے بہت خوش ہے لیکن بہت جلد اس کا مسکیریج ہو جائے گا اور اس کے بعد فبیحہ پریشان کن سوچوں کا شکار ہو جائے گی جبکہ فبیحہ یہ سب کچھ یہ سوچ کے سومیا کو بتا رہی ہے کہ جب وہ گھر جائے گی تو سنایا کی ماں اور بھائی کو بھی یہ سب بتائے گی اور انہیں بھی پتا چل جائے گا کہ سنایا کی بربادی کے دن بہت جلد شروع ہونے والے ہیں لیکن در حقیقت تو فبیحہ کی اپنی بربادی بہت جلد آنے والی ہے دوسری طرف ارہم تو جب یہ خوش خبری سنتا ہے تو فبیحہ کو شاپنگ کے لیے لے کر جاتا ہے اور اسے بہت ساری شاپنگ کروانے کے ساتھ ساتھ گولڈ کی ایک بہت ہی خوبصورت سی چین بھی گفٹ کرتا ہے اور فبیحہ کی وہ سب حرکتیں جو لے کر وہ اس گھر میں آئی تھی کہ وہ اچھے برینڈز کے کپڑے پہنے گی ارہم وہ خواہشات بھی اس کی پوری کرتا ہے فبیحہ کو تو لگنے لگا تھا کہ شاید اس کی حسرتیں دبی کی دبی رہ جائیں گی لیکن ارہم نے جب سے اپنی پروپرٹی اور گھر سیل کیا ہے اب وہ سارا پیسہ فبیحہ پر پانی کی طرح بہا دے گا اب جب ارہم بہت ہی رومنٹک موڈ میں فبیحہ کے گلے میں وہ گولڈ کی چین پہنا رہا ہوتا ہے تو اتفاق سے سنایا یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی ہے اور یہ سب دیکھ کر تو سنایا کا دل ہی جل کے رہ جاتا ہے کہ ذرا دیکھو تو ارہم فبیحہ کا کس قدر خیال کر رہا ہے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے گلے میں گولڈ کی چین پہنا رہا ہے لیکن ایک سنایا تھی کہ نہ اسے ارہم نے کبھی کوئی گفت دیا نہ ہی لیا کیونکہ سنایا نے تو خود کو جوب میں اس قدر مصروف کر لیا تھا اور خود کو انڈیپینڈنٹ کر لیا تھا کہ اپنی تمام خواہشات خود ہی پوری کرنے کی کوشش کرتی رہی یا پھر اپنی خواہشات کو دباتی رہی اور اسی ارہم کی ماں کی خدمت کے لیے آیا رکھی تھی اور وہی آیا آج اس کی سوطن بنی اس کے سامنے کھڑی ہے چین پہنانے کے بعد وہ فبیحہ کو اپنی طرف موڑ کے کہتا ہے کہ بہت پیاری لگ رہی ہو اور فبیحہ ارہم کی طرف دیکھتے ہوئے اس چین کو ہاتھ میں پکڑ کے کہتی ہے کہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ انسان کی حسرتیں اتنی آسانی سے بھی پوری ہو سکتی ہیں بہت وقت لگ گیا اپنی ان حسرتوں کے پورا ہونے کا انتظار کرتے کرتے سنایہ ایک نظر اتنے سارے شاپنگ بیکس پر ڈالتی ہے جبکہ فبیحہ اپنے تمام کپڑے نکال کے بہت خوشی سے دیکھتی ہے اب حادی اور حریم بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جبکہ سنایہ نے انہیں اچھے طرح سے سمجھا دیا ہے کہ فبیحہ کے پاس نہیں جانا کیونکہ فبیحہ تم لوگوں کے بابا کو ہم سے دور کر کے ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اب حادی جب ارہم اور فبیحہ کے پاس جاتا ہے تو بول ہی پڑتا ہے کہ فبیحہ آنٹی گندی ہیں فبیحہ ارہم کی طرف دیکھتی ہے کہ آخر کار آج حادی بھی بول ہی پڑا ہے اور حریم بھی ارہم کے اوپر چیخ پڑتی ہے کہ اسی فبیحہ نے آپ کو ہم سے دور کر دیا ہے ارہم تو یہ سن کے حریم پر چلا پڑتا ہے اور اسے سختی سے کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ حادی اور حریم کا تو تب سے ہی دل ٹوٹ چکا ہے جب سے اس کے بابا پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں ان کے سکول نہیں گئے بچوں کے چلے جانے کے بعد فبیحہ بڑی چلاکی سے ارہم سے کہتی ہے کہ میں سمجھ چکی ہوں کہ بچے آج کس لیے بول رہے تھے یہ سب کچھ سنایا نہیں انہیں سمجھایا ہے اس بار وہ بچوں کا استعمال کر کے مجھے اس گھر سے اور آپ کی زندگی سے نکالنا چاہتی ہے جبکہ ارہم کہتا ہے کہ فبیحہ میں کبھی بھی تمہیں اپنی زندگی سے دور نہیں کر سکتا کیونکہ اب تو تم مجھے اتنی بڑی خوشخبری بھی دینے والی ہو جبکہ فبیحہ کا تو بہت جلد مسکیریج ہو جائے گا سنایا فبیحہ کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آج کے بعد میرے بچوں کو ہاتھ لگانے کی بھی کوشش مت کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا کیونکہ میرے بچے بھی تمہاری ساری اصلیت بہت اچھے سے جان چکے ہیں جس پر فبیحہ کہتی ہے کہ تم جتنی مرضی کوشش کر لو اپنے بچوں کو مجھ سے دور کرنے کی مجھے پرواہ نہیں کیونکہ اب تو میں خود ماں بننے والی ہوں مجھے اب بھلا تمہارے بچوں سے کیا لینا دینا دوسری طرف سنایا کی ماں بھی پریشانی میں اسے کال کرتی ہے جب سے اسے پتا چلا ہے کہ فبیحہ پریگنٹ ہو چکی ہے تو وہ یہی سوچ رہی ہے کہ اب تو اس کے قدم اس گھر میں مزید مضبوط ہو چکے ہیں سنایا کی ماں جب اس سے پوچھتی ہے کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے تو سنایا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جس کے ساتھ خوشیوں کے خواب دیکھے تھے اس کی نفرت نے سارے کے سارے خواب بلاخر توڑ دیئے ہیں اور اب تو مجھے ارحم کے ساتھ رہنا اچھا بھی نہیں لگ رہا کیونکہ پہلے تو صرف شوہر بانٹا گیا تھا اب تو میرے بچوں کا باپ بھی بانٹا جائے گا اب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں جبکہ سنایا ان کا بیک چیک کرتی ہے ان کی کوپیز دیکھتی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو کر رہ جاتی ہے کہ یہ وہی بچے ہیں جو اپنے سکول میں ٹاپ کیا کرتے تھے لیکن اب تو یہ پیچھے سے پیچھے جاتے جا رہے ہیں سنایا سوچ لیتی ہے کہ اب میں اپنے بچوں کو بھرپور وقت دوں گی اس فبیحہ کی وجہ سے اپنے بچوں کا فیوچر خراب نہیں کروں گی دوسری طرف سومیا بھی جنیت کو بتا دیتی ہے کہ سنایا کی زندگی میں ایک اور مسئبت آنے والی ہے اس نے اپنا شوہر تو بانٹا ہی تھا اب اسے اپنے بچوں کا باپ بھی بانٹنا پڑے گا دوسری طرف حمزہ اور فرہین کی محبت بھی پروان چڑھنے لگی ہے دونوں ایک دوسرے کے نزدیک آتے جا رہے ہیں فرہین کی ماں کو بھی اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ حمزہ اور فرہین ایک دوسرے کو بہت پسند کرنے لگے ہیں تو شاہین بیگم سوچتی ہے کہ کیوں نہ فرہین اور حمزہ کا نکاح کر دیا جائے اور اس سلسلے میں شاہین بیگم حمزہ کی بہن سے بات کرنے والی ہے کیونکہ حمزہ کی بہن بھی اب اپنے بھائی کی زندگی میں خوشی دیکھنا چاہتی ہے تو ناظرین آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ حمزہ اور فرہین کا نکاح ہو جائے اور اس فبیحہ کی اصلیت بھی ارحم کے سامنے جلد سے جلد آ جائے اور وہ اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کرے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں